اسلام علیکم دوستو میں ہوں مارکور دنیا کے تمام سائنسدان اپنی کاوشوں میں مصروف ہیں کہ کس طرح اس کرونا وائرس جیسی وبا سے چھڑ گارا پایا جائے جپان میں تیار کی گئی ایک پرانی ویکسین جو دوہزار سولہ میں ایبولا وائرس کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی تھی یہ دوا کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوئی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل مارکور کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بہ آسانی پہنچ سکیں ایبولا وائرس کے لیے تیار کی گئی اس ویکسین کو کئی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جاپانی ماہرین کے مطابق یہ دوائی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں بھی کافی بددکار ثابت ہوئی ہے جاپان نے مریضوں پر اس دوائی کا ٹیسٹ کیا جو کافی موثر رہی یہ دوائی ان مریضوں کے لیے بہت مددکار ثابت ہوئی جو ابتتائی روز میں ریپورٹ ہوئے اور جو مریض کافی عرصے سے اس وائرس کا شکار رہے ان کے لیے یہ کچھ خاص موثر نہیں رہی ماہرین کے مطابق یہ ویکسین جسم کو پروٹینز دے گی جو اس کی قوت مدافعت میں مدد کرے گی اور یہ حاملہ خواتین کے لیے بھی موثر نہیں ہے دوستو آپ کی انفرمیشن کے لیے بتاتے چلے کہ جاپان کی کمپنی فوجی فلمز وہ ہیلتھ میں بھی تعاون کرتی ہے جس نے یہ ویکسین تیار کی اور اس کے شیئرز بھی اوپر چلے گئے چائنا کی گورنمنٹ نے اس کمپنی سے رابطہ کیا اور تقریباً چار سو مریضوں پر اس کے ٹیسٹ کیے گئے یہ کافی موثر ثابت ہوئی اور پانچ دن بعد کچھ لوگوں کے ٹیسٹ نیکیٹیو آنے شروع ہو گئے اور وہ لوگ جن میں یہ وائرس زیادہ پھیل چکا تھا ان کے لیے یہ کوئی خاص مددگار ثابت نہیں ہوئی اور ان کے ٹیسٹ پازیٹیو ہی رہے چائنیز گورنمنٹ کے ادارے نیشنل سائنس سینٹر کے ڈریکٹر نے ایک کانفرنس میں بتایا کہ اس ویکسین سے بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے اور مریضوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی ہے چائنیز گورنمنٹ نے جاپان کی اس کمپنی کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ تیہ کیا ہے تاکہ اس سے سو فیصد نتائج حاصل کیے جائیں ایک اندازے کے مطابق بہت جلد بھی اس پر کام کیا جائے تو تقریباً ایک سے دو سال کا وقت درکار ہے چائنیز فارماسوٹیکل کمپنیز کو گرین سگنل دے دیا کیا ہے کہ وہ اس دوائی کو بڑے پیمانے پر تیار کرے لیکن ماہرین کے مطابق اس کو جتنی بھی جلد تیار کیا جائے تو کم سے کم ایک سال کا وقت درکار ہوگا فیل وقت ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی دادابیر کرنی ہوگی صحت کے عالمی اداروں کے مطابق گھروں سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں خانسی اور چھینگ آنے کی صورت میں ٹیشو کا استعمال کریں اور استعمال کے بعد ٹیشو کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں اپنے ہاتھوں سے آنکھ ناکھ یا موں کو چھونے سے پرہیز کریں اگر آپ بیمار ہیں تو گھر پر ہی رہیں اور باہر جانے سے پرہیز کریں اپنے ہاتھوں کو بار بار اچھی طرح سے دھویں اور کم سے کم بیس سیکنڈ تک دھویں اور اگر سابون دستیاب نہیں تو الکوہل پر مبنی ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں ایسی چیزیں جو روٹین میں استعمال ہوتی ہیں ان کو کور کر کر رکھیں اور ان کو غیر ضروری چھونے سے پرہیز کریں دوستو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور دنیا سے اس بیماری کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ